جائے بھیم ساتھیوں سواغت ہے آپ کا اندر نیوز بیک کی آج خاص پیشکش میں بابا صاحب جہنٹی کے اپلکش میں خاص پیشکش لائے ہیں آج چودہ اپریل ہے آج ہی کے دن اٹھارہ سو اکیانوے میں بابا صاحب کا جنب ہوا تھا ایک سو تیس سال ہو گئے اس بات کو آج ہم اسی اپلکش میں دلی کے کناٹ پلیس آئے ہیں دلی کے لوگوں سے جانیں گے وہ ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے بارے میں کتنا جانتے ہیں ان کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں ایک چھوٹا سا امتحان لیں گے آج ہم ان کا دیکھتے ہیں وہ کتنا سفل ہوتے ہیں آج اس امتحان میں کالی گوری چاہیے نہ نہ ہندو مسلم چاہیے نہ نہ شرما ورما چاہیے نہ کہانا چھوٹا سا دل ہے دلدار چاہیے اس کا ٹچ چاہیے اور ایک کس چاہیے اور دو روٹی آلو کی سبزی اور بہت سارا پیار چاہیے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ چاہیے گلی سڑکوں پہ ڈانس چاہیے اس کے ہوتھوں پہ اپنے لپس چاہیے اور دو روٹی آلو کی سبزی اور بہت سارا پیار چاہیے گاڑی بانگ لے کا ہم کریں گے کیا ریلیجن اور کاسٹ سب بکواس ارے ہم کو دو روٹی اور پیار چاہیے دو روٹی آلو کی سبزی اور بہت سارا پیار چاہیے کیا گایا کیا گایا اس پوٹی فائی پی بھی یوٹیب پی بھی ساری ہے اس کے لیے بات کر رہا ہے نہیں نہیں پر میرے کا وہ بڑا عجیب بھائی مطلب تمہیں شرما جی کی بیٹی نہیں چاہیے کیا مطلب نہیں شرما جی کی بات کریں تو اس میں ڈاکٹر میٹکر کا کتنا رول دیکھتے ہیں آپ لوگ بہت 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 رول رہا ہے بابا ساہ بات کا تو کانسٹویشن کی ایک بات ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے انشور کروانے کی کوشش کی اندیپنڈنس سے پہلے بھی ہمارے ایلیکٹرال ریفارم میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور فائنلی جب اندیاب میں وہای ایفرمیٹیوان میں اور دلیتوک اپنی جگہ ملنے لگی کچھ جگہوں پر первых رکم کردو ج yolس عمدید کردن اделا remember عمدد لڑھا ٹھیک بھٹا اللتھ مجال تو ڈر راو اللہ ہے وہ بھی ماندل کمیشن ریپورٹ میں گیارہ ریکمنڈیشن سے ہی اس میں سے یہ صرف ایک ہے آہ but that was awakening and he is to be lauded for that to think through all of that آپ ڈاکٹر آم بیٹکر کے بارے میں پیلی چیز کیا ہاتی ہے آپ کے اپنے سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا جنب جواہتا چوہدہ اپریل اٹھارس پر کانو میں میں ہوا تھا انہوں نے کپی سنگرز کیا تھے دلتے سماس سے باتے تھے تو ان کو ایک مہاراستے ہیں انہوں نے پر امریکہ کے کولمبیا میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ تھے پڑھنے میں کولمبیا سے اکانومیسٹ میں راجنیتی میں انہوں نے پڑھائی کی اس کے بعد یہاں آئے بادی بکتا رہے اپنے جو سمبیدان کا جو نرمان ہوا تھا تو جو سمبیدان کی جو سمیتی بنی تھی تو اس کا جو فرسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی 6 دیسمبر 1946 کو ٹھیک ہے اس میں ایستائی سداشی جو بنایا گیا تھا سچیدان نے سنیا کو بنایا گیا تھا اس کے بعد جو سیکنڈ جو میٹنگ ہوئی تھی 9 دیسمبر 1946 کو تو اس میں ایستائی جو پرمنینت عدیقس بنایا تھا ڈاکٹر آزندر پرساد کو اور جو سمبیدان کی جو نرمانترا سوا تھی جس نرمان کیا تھا اس کا جو جن کے عدیقس تھے وہ تھے بیمرا امبید ان کو تو پوری جانکاری ہے مطلب انہوں نے سنگشپت میں ہمیں پورے ان کی ڈاکٹر بیا رمبیٹکر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے یا سنا کبھی جو پچھڑا برک تھا جو مارا مطلب جو گریب تھے جو لوگ ان کو سب کے برابر لے کے آنا چاہتے تھے وہ ہی کام کیا انہوں نے مین تو اس کے لئے کانون میں بھی انہوں نے لکھا ہے مطلب صحیح بات ہے جو بھی پچھڑا برک جو بھی آج کے لیٹ میں گریب جو بھی آج کے ٹائن پہ بھی تو اس کو ادھے گار ہے وہ بڑا اور پہ آنا چاہی ہیں سب کے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ پچھڑے ور کے لیے گریب ور کے لیے جو بہت بڑا کام کیا ہے بابا صاحب بیٹ کرنے کوئی کانون آپ کو یاد ہو جو انہوں نے کوئی خاص سپیسیفک آرٹیکل کونسٹیٹیشن میں نہیں بانن تو یاد نہیں ہے سر 14 اپریل کو کیا ہوتا ہے ہر سال پبلک ہولیڈے کیوں ہوتی ہے دیش میں 14 اپریل کو ڈاکٹر ڈھیم راو میڈ کا چینٹی ہے انہوں نے ہمارا کونسٹیوشن لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور وہ کونسٹیوشن ورلڈ کا سب سے بیگش کونسٹیوشن ہے ورلڈ کا بیگش کونسٹیوشن ہے اور اس میں جیسے جیسے پبلک کی ویل فیر کے لیے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں نیو ری فرمز کر سکتے ہیں جس کے ویسے بہت پروبلمز بھی آئیں پہلے ہشریز میں جیسے اندرہ گاندی نے کوشیس کر آتا کونسٹیوشن کچھ بہت چینج کرنے کی کوشیس کریتی کہ یہاں جی تو اس پر بہت پروبلم بھی آی تھی کیا ملد ایسے تو کونسٹیوشن تو رہے گئی نہیں تو اس پر بہت ڈیبیٹ ہوا بہت باتیں ہوئیں تو اس پر یہ ہوا کہ آپ کونسٹیوشن ری فرم کر سکتے ہیں تب ہی جب آپ کا جو بیسک فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان کو نہیں چینج کر سکتے ہیں کسی کو یاد ہے وہ کون سا کیس تھا جس میں یہ بولا گیا تھا کیس کا نام میں بدا تاؤں کشونان بھارتی کیس تھا سپریم کورٹ میں چلا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا آپ بیسک جو سٹرکچر ہوتا ہے سمویدان کا اس کو نہیں بدل سکتے ریفارم کر سکتے ہیں فنڈیمنٹل رائٹس کو نہیں ہٹا سکتے صحیح بات ہے تو یہ بہت ہی اچھے جواب دیا اور آج میں یہ آپ لوگوں سے جان چاہوں کہ آپ ہمارے یوتھ ہیں دیش کے تو اکیسویں صدی میں دو ہزار اکیس میں کونسٹیٹویشن کی ایمپورٹنس کیا ہے آپ لوگ کے لئے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیبی کاشٹی کاشٹیزم اور یہ ریلیجن بیسیس پہ جو ہو رہا ہے تو وہ ہونا نہیں چاہی جو کی کونسٹیٹویشن میں ہمارے سب کو ایک سامان رہنا چاہیے سب کو پاور ہو ہو ہے اور جیسے ابھی کی لڑائی چل رہی ہے کہ مطلب یہ ریجرویشن ہٹانا چاہیے بگرہ یہ سب تو یہ تب تک نہیں ہٹانا چاہیے جب تک ان کو برابری کا موقع نہ ہو جائے جب تک وہ خود نہ چاہے کہ ملو ہو جائے کیونکہ سب کو ہی پتا چل جائے گا جب ہو جائے گا تو تو اس لیے یہ بڑھا ہوتا تو بہت ضروری ہے کونسٹیٹویشن سے ریلیٹڈ چیزیں رولز کے حساب سے چلنا زیادہ بیٹر ہے اب سرکار کو اپنے رولز الگ بنانے ہیں کونسٹیٹویشن کونسٹیٹویشن کے بیس پہ رولز کوئی نہیں بنا رہی ان کو کونسٹیٹویشن سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو تو ریلیٹڈ کے نام پہ دھندہ کرنا ہے ایسے سرکار کو بوٹ دینا چاہیے بلکل نہیں میں تو نہیں دے رہا آپ کو دینا تو آپ بتا دوں کونسے مطلب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں کالیج میں کالیج میں انڈرگرائیجویشن کاریجویشن میں آپ نے کونسے سبجیک پڑھ رہے ہیں کونسے سبجیک پڑھ رہے ہیں کونسے بی ایفیکس فلم میکنگ پچھر بنائیں گے لوگ تو ڈاکٹر بی ایر امیٹ کر پہ پچھر بنائیں گے بلکل موقع ملا تو ضرور بنائیں گے نہیں ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر تو اپنا سمبیدھان انہوں نے بنایا ہے اور وہ ہمارے دیش کے لیے جو ہے کافی ملوب اگر ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں تو امیٹ کر نکا نام تو ہمارے خیال سے سب کوئی جانتا ہوگا انہوں نے سمبیدھان بنایا ہے اور وہ ڈلیت سماج کے لیے اور پچھڑے سماج کے لیے ان کا جو چنٹن تھا وہ آج بھی اس سماج میں بہلیویبل ہے ڈاکٹر بیٹکر کے بارے میں کیا آپ کو کچھ بھی بیسک پتا ہے ڈاکٹر بیٹکر ایسے ہمارے دیش کے بہت بڑے انسان تھے ابھی ان کو ایسا نمانا نہیں جاتا ہے کچھ لوگ ان کو ایسا ایسا نہیں ہے وہ بہت بڑے آدمی تھے he was one of the best one who claimed for our revolution for claim for our independence انہیں نے ہماری ایک آزاد ہند فوج انہیں اکیلے دم پہ کھڑی کری تھی اور ان کا ان کا بھی اس میں بات تھا انہیں بھی کیا تھا اور انہیں اپنے پورا اپنا constitution لکھا ہوں نے سب سے بڑا بات جو ہمارے پورا ہم جو constitution ہمارا چل رہا ہے انہوں نے بھی ہمارے اس پر یہ لکھا ہوا ہے تو آج ہم جیسے جی رہے ہیں کیسے کیا ہو رہا ہے ہے وہ ان کے اس پر ہے وہ کافی اچھا بتا ہے بس ایک چیز میں تھوڑے جانے چاہوں گا ایسا کہاں سننے میں لگا کہ بابا ساہب کو ڈاکٹر ہم بیٹھ کر کو ٹررینز بول دیا ہو کئی لوگ کئی لوگ کے ہر ایک ہر ایک بندے کا الگ لوگ آؤٹ ہوتا ہے جیسے میں جیسے آم 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 ڈیفینڈ ایسپرینٹ سو میں میرا ڈیفینڈ ایسپرینٹ کو تو ڈاک اڈا میں پڑھتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ ہاں مطلب سب کے الگ الگ ہوتا ہے سب لوگ کہتے ہیں جیسے گاندھی جی لوگ گاندھی جی کو کچھ لوگ بولتے ہیں گالیاں دیتے ہیں انہیں کہ وہ ہی is the father of a nation but still people abuse him کی لائک انہوں نے اتنا وہ کیا مطلب پارٹیشن کر دیا دیش کا یہ کیا وہ کیا سب کے different lookouts ہوتے ہیں تو اس لیے گاندھی اور امبیٹ کر ڈاکٹر کو آپ ایسا سنے کی گالی دیتے ہیں ڈاکٹر امبیٹ کر جی جو ہیں وہ ہماری دیش کی بہت بڑی ہستی تھے جنہوں نے اس دیش کے لیے لڑائی لڑی اور ہم سب کو ان کا آدھر کرنا چاہیے ہم سب کو ڈاکٹر امبیٹ کر کے صدحانتوں پر چلنا چاہیے لیکن آج کی ہماری جو موجودہ سرکار ہے وہ ان کو نہیں مانتے وہ اپنے حساب سے قانون چلا رہے ہیں تو کیا کریں گے میں تو یہی کہوں گے کہ ہم ہندوستانی ہے ہندوستان بدل رہا ہے تو جنریشنز بھی بدل رہی ہے اسی کے مطابق ہمیں بھی بدلنا چاہیے جو ہماری پرانی جنریشنز ہے ان کو پرانی باتیں بھول کے نئے مارک درشن پر چلنا چاہیے یہ تو سرکار کا دوشن سرکار کو سوچنا چاہیے نا یہ تو سرکار کو سوچنا چاہیے کہ جو سمویدھان بنائے گئے ہیں سمویدھان میں آپ اتار چڑھاؤ کر رہے ہیں سمویدھان میں آپ پھیر پھیر کر رہے ہیں تو پھر سمویدھان سے کھیلنے کا مطلب ہو گیا نا باقی چیزیں سرکار اچھی کر رہی ہے باقی چیزیں لوگوں کے لئے سمویدھان کیلئے کر رہی ہے لیکن یہ سمویدھان اگر بدلتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اور جب بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں تو سرکار بھی بدلے گی یہ تو سرکار کی بات ہوگی ڈاکٹر مبیٹکر کو سمویدھان سے جوڑا جاتا ہے پر اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر مبیٹکر کا ساماجک طور پر مہتو کیا ہو سکتا ہے دیکھئے ڈاکٹر مبیٹکر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی اچھی شخصیت تھی بہت ہی اچھے انسان تھے اور بہت ہی ان کے جو سدھانتوں پر ہیں وہ سدھانتوادی آدمی تھے ہم کو ان کو ان کے سدھانتوں کا پالن کرنا چاہیے تو ایسے ہی تو لوگ مانتے نہیں ہیں ایسے ہی تو ان کے سٹیچو بنائے نہیں ہیں انہوں نے ہندوستان کی سمویدھان کے لیے کچھ کیا ہوا تب ہی تو بنایا ہے نا اب آپ ان کے سمویدھان کو ہی چینج کرنا چاہیں گے تو کیسے چلے گا بازمین روڈا کچھ احساسم ایسے ہی چی Möglichen اللہ اندود Sun nou رہے تک جب بتونкої STOPP جس shape وہ ж excellent اب بے کہ وہ واست ایسے ڈümüūھے وہ بیٹھانے اس کے ساتھ donde اتی چی ہے رہ大的 دلیٰ رہا هو ضمن کو فرائی تک وقت ہیں سوشال جسٹس 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 سچار کامیٹی نے جو اس میں کافی اچھے پوائنٹس اٹھائے گئے وہ تو ہمارے یہاں بھی تک لاغو ہی نہیں ہوا ہے ایک that's one of the problems پونا پیکٹ سے شروع ہوتا ہے 1935 میں جب اس وقت بریٹیس جو ہے وہ joint electorate دینا چاہتے تھے یا یا الگ جس کو کہتے ہیں کہ کانسٹیچوینسی کی مسلمس کو بھی اور ایون آپ کے ڈالیتوں کو بھی تو جس کا کہ گانڈی نے پھر مہاتمہ گانڈی نے تو بیٹھ گئے فاس پر ان کو بھوگ لگتی نہیں تھی پتہ نہیں کیوں نہیں لگتی تھی جو بھی is our father of the nation ان کے وشہ میں تو کچھ یہ نہیں کہہ سکتے لیکن اس سے ہوا یہ کہ اب کوئی نا constitutional safeguard نہیں ہے تو جسٹ goodwill of the majority پر ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے reservation جیسی چیز اچھی تھی کہ وہ constitutional safeguard تھا ابھی بھی ہے لیکن باقی communityوں کو اور نہیں ہے اچھلے constitution affirmative action reservation کی بات کری میں آپ یہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ انہوں نے ٹی شیٹ پہنا ہے یہ زندگی مبارک اور یہ بہت ہی اچھا جی تو ہم نے constitution reservation کی بات کری پر ان کا بہت style بھی دیکھے بڑے مست ہے ان کا یہ بینڈنا ہے یہ ایک یہ کیا کہتے ہیں اسے نیوکلیلے یہ ایفریکان انسرومنٹ ہے نہیں نہیں میں آپ سے ہی دینا نیوکلیلے میں آپ سے تھوڑا ہی جاننا چاہوں گا آہ کاسٹ کے بارے میں کیا لیکن ہم بیٹھ کر کہ وہ لے ان نے انیلیشن آف کاسٹ لکی تھی کاسٹ کا خاتمہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے سماج کے لیے آپس میں مجھے پر سب سے بڑا دھبا ہے انڈیا سب سے بڑا دھبا ہے بڑا دھبا ہے تو مجھے بڑا دھبا ہے اب آپ میوزک بناتے ہیں تو کچھ آپ نے ایسی ساماجک کچھ میوزک بنایا ہے کچھ کچھ گا کے سنے گا کے سنے گا کے سنے گا کے سنے گا ہم پاپلر ہونا چاہتے ہیں اپنا نام بتائیے ہم آپ کو پاپلر کریں گے آپ کا ایک گروپ کا نام کیا ہے ہم نے اپنا دیشی بنا رکھا ہم کہتے ہیں ہم نام ہندوستان یا پاکستان یا اشکستان ہم نے اپنا دیشی بنا دیا اشکستان میں بہت میں تو سنگل ہوں میرے کو بڑا دکھ ہو رہا کیوں آپ کو سنگل اس میں سنگل کیوں آپ کیوں نہیں ہے میری زندگی میں تو کیا ہوگا تو اشکستانی ہے اچھا 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 بتائیے ڈاکٹر امبیٹکر کا نام بلکل سنا جی بتائیے ڈاکٹر امبیٹکر کے بارے میں کیا سنے آپ نے ڈاکٹر امبیٹکر کے بارے میں سب سے پڑے لکھے لوگ تھے وہ اور اس ڈیش کا سمویدان لکھنے کا نمبر ون سرے ان کو جاتا ہے سمویدان کے علاوہ کچھ وہ تو پہلے پردان منتری بننے والے تھے ان کو بننے نہیں دیا یہ سچ ہے کیا بات ہم تو سنتے ہیں سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ تھے وہ اور ان کے جیسا جانی آدمی ہوا نہیں یہ پولٹیک سیسر جو آج بھی ہے وہ کل بھی ہے اور آگے بھی رہے گی چھوٹی جات ونچی جات پیسے والے یہ تو چلتا آیا اور چلتا رہے گا جاتی بات کا ماملہ تھا پڑے لکھول بلکل بلکل تھا جاتی بات کا ماملہ کو ہیںڈیٹ ورن پرسنٹ ہے آپ کا نام کیا سب سے لمنتری بنے سب سے لمبے کینڈری منتری رہے ہیں وہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے وہ بھی دلی سماس سے آتے تھے ہم لوگوں کو انہوں نے کبھی اٹھنے نہیں دیا ہے ملے یہ دلی سماس کو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہوتا رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے کل بھی ہو گا آپ کا نام کیا ہے دینیج جی مجھے ایک بات بتائیے تو آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں بلکل پڑھا رہے ہیں بلکل پڑھائے گا سکول میں پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں تو دیکھا آپ نے بابا صاحب سمویدان نرماتہ بابا صاحب کو تو بہت لوگ دلی کے جانتے ہیں پر ابھی بھی انہیلیشن آف کاسٹ کی بات ہو ہے ریزرویشن کی ہے تو تھوڑا بہت لوگ جانتے ہیں کچھ لوگوں نے اٹپٹے جواب بھی دیئے دلی والے ہیں تو اٹپٹے تو ہوں گے ہی پر آپ سب کو بابا صاحب کی جانتی کی ایک سو تیسوی جانتی کی بہت بہت شب کامنا ہے ہم اپنے چینل کے مادیم سے تو بابا صاحب کے کام کے بارے میں ان کی ان کے بارے میں جتنے گروام گروامونت ہے وہ اس کے بارے میں تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تو ہمیں فالو ضرور کرتے رہیے اور آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے بابا صاحب کے کام کو میسیج کو آگے لے کے جائیے آس پاس بتائیے دلی والوں کو تو بتائیے پورے دیش والوں کو پورے دنیا کو ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے فالو ضرور کیجئے آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں میں کیامرا پرسن سمیت چوہان عزرہ پروین کے ساتھ روحن کٹ پالیا دلی کے کناٹ پلیس سے جائے بھیم